عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا یعنی کہ تصویر پھر کچھ سوچ کر مصور کو کہا کہ گلے میں نو لکھا ہار بھی بنا دو تصویر بننے کے بعد مصور نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا عورت اگر میں مر گئی تو میرے شوہر دوسری شادی کر لیں گے نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈونڈے گی اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو ان دونوں میں چھگڑا ہوگا اور تب میری روپ و سکنگ ملے گا آج میں اپنے ایک شیخ دوست کے گھر گیا تو اس نے ایک چوزہ پال رکھا تھا جو کہ بیٹی کر کے خود ہی کھا دیا کرتا تھا میں کہا شیخ صاحب یہ کیا چکر ہے اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے کہتے ہیں دیتے ہیں نا دن میں ایک دفعہ دیتے ہیں اس کے بعد باقی کے دو ٹائم وہ پھیرے دلواتا ہو ایک مریض آپریشن تھیٹر سے بھاگ آیا دوست نے پوچھا کیوں بھاگے ہو کہنے لگا اپریشن تھیٹر میں نرس میں سلسل کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں چھوٹا سا اپریشن دوست نے پوچھا تو پھر مسئلہ کیا تھا مریض بولا یار وہ مجھ سے نہیں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی ٹیچر بیٹا مان لو میں نے تم کو بیس انڈے دیئے شاگیرد کیوں مان لو ٹیچر آپ نے مجھے انڈے دیئے ہی نہیں ٹیچر ارے شرارتی کاکے مان لو تمہارا کیا جاتا ہے شاگیرد ٹھیک ہے ٹیچر ہاں تو اس میں سے پانچ انڈے تم نے مجھے واپس کر دیئے تو بتاؤ تمہارے پاس کتنے انڈے بچے شاگیرد سو انڈے ٹیچر وہ کیسے شاگیرد آپ بھی مان لو نا میں نے بھی تو آپ کی بات مانو تھی امام درکوں سے گزارشہ کے نمازیں اثر سے مغرب تک اپنی جانوں منگیتر کو میسی نہ کریں ایسا کرنے سے پپوڑے جل جاتے ہیں اور آپ کی جانوں کو چھتر بھی پڑ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج ان ٹی وی اددو اور ویڈیو پسند آئے سے زرور شیئر کیجئے ڈینکیو